بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیورنیوز کے اسلام بات سٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق آپ نے دیکھ لیا آج سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی اور وہ ہے مہنگائی وہ اس لیے بھی کہ جہاں مہنگائی ہے حکومت بھی اس حوالے سے کنسرڈ نے وزیراعظم پاکستان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور اپوزیشن اس کے اوپر کیپٹلائز کیوں نہیں کرے گی آپ نے دیکھا آج رابل پنڈی میں مسلم لیگ نون نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا نعرے لگائے اس حکومت کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف آہ اپوزیشن کا یہ کام ہے اپوزیشن یہ سب کرتی ہے لیکن یہ جو اپیسوڈ ٹو ہے یا واپسی ہے جیسے کہا جاتا ہے نے ٹارزن کی واپسی ہوتی تھی ہے پی ڈی ایم کی واپسی ہو رہی ہے اپوزیشن کی واپسی ہو رہی ہے اور احتجاج کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے اور وہ احتجاج اس مددے پر ہے جو کہ عوام کے بہت قریب ہے اور وہ ہے مہنگائی اسی طرح حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے آج ایک میٹنگ کال کی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جائے گی خاص طور پر پیٹرول کے حوالے سے یعنی کہ جو بینیفٹ ہوگا وہ ہوگا جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں جو رکشہ ڈرائیورز ہیں یا جن کی جو فیول کی کنزمشن ہے وہ کم ہے ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس حوالے سے وزیراعظم نے آلیڈی ڈریکشن دے دی ہے کہ ایک پلان بنایا جائے تاکہ لوگوں کو فوری طور پر ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جائے جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں اور بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں کچھ ایسی ملاقاتیں جن کا ذکر ہوتا بھی ہے اور نہیں ہوتا اور اگر وہ ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں اور اگر اب سے نہیں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں تو حکومت کو اس پر کیا اعتراض ہیں اور حکومت کیوں یہ سمجھتا ہے اسی کو ملاقات ہو رہی ہے تو اس کی بات باہر نہیں آنی چاہیے کچھ دلچسپ باتیں اس وقت بلوجست بلوجستان میں بھی ہو رہی ہیں ایک دلچسپ کام یہ ہو رہا ہے کہ ایس وی سپیٹ تحریک عدم اعتماد لائی جا چکی ہے بلوجستان اسیملی کے اندر جام کمال صاحب کے خلاف ایک اہم چیز جو آپ دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ جہاں پر تحریک عدم اعتماد آئی پانچ سے سات ارکان مسنگ ہو گئے اور ایک جو رکن ہے موزز لالا عبدالرشید صاحب ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تھے یعنی میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو انہوں نے کہا میں تو دم کن کروانے گیا ہوا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا دلچسپ تاریخ ہے بلوجستان کے اندر حکومتیں بننے اور ٹوٹنے کی بھی کیونکہ بہت عرصہ نہیں ہوا کچھ جب مسلمی نون کا دور تھا تب بھی وہاں پر کچھ ایسے معاملات ضرور ہوئے تھے کیا سوچ رہی ہے حکومت اور آپوزیشن کیا سوچ رہی ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت حکومت کی موجود ہے ملیکہ بخاری صاحبہ ایمین اے ہے پاکستان تحریکن صاحب سے بہت چک موتاج نہیں ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشنز ہیں دنیوز کے انسان بازی صاحب آپ کو بہت چکیا ملیکہ بخاری صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی بات شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپوزیشن کو ایل کام ڈیریکٹ ٹو اٹ اپوزیشن کو تو آپ فوری طور پر رن ڈاؤن کر دیتے ہیں وہ فارغ ہے بالکل ان کا کچھ بھی نہیں ہے یہ بار بار آکے کرتے ہیں آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اب آپ کا کچھ بگاڑ لیں گے لیکن وزیراعظم کا نوٹسز لینے کا معاملہ جو ہے تقریباً انیس نوٹس لیے ہیں انہوں نے مہنگائی کے اوپر جب بھی مہنگائی ہوتی تھی وہ نوٹس لیتے تھے اب بھی انہوں نے خیر یہ میٹنگ کال کر لیے so you actually feel کہ یہ چیز bleed کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا political capital یہ جو مہنگائی ہے پہلی بات تو آپ نے جو اپوزیشن کے بارے میں کی وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں اور اقتدار کے حصول کے لیے ایک ان کا یہ تیسری یا چوتھا اٹیمٹ ہے پہلے اسلام آباد آئے تھے وہ بھی ان کا دھرنا فیل ہوا پھر ایک پی ڈی ایم نے مومنٹ چلائی کچھ استیفے موپے مارنے تھے وہ پارلمان میں دینے تھے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ بھی ایک بے سود سی اقتدار کے حصول کے لیے ان کی مومنٹ ہے چلانا چاہتے ہیں ضرور چلائیں کیونکہ وقت بھی ہے اور الیکشن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو ضرور کریں احتجاج میں کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے عوامی نمائندے احتجاج کرتے ہیں لیکن اقتدار کے حصول کے لیے نہیں عوامی ایشوز کے اوپر کریں اور انپورشنٹی یہ ان کی جو ڈائریکشن ہے یہ نہیں ہے جانتاک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے یا مہنگائی کی بات ہے جو ایک عالمی ایشو ہے منیب کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں انصار عباسی صاحب بڑے تجزیہ کارے ہیں جانتے ہیں کہ پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو ایک عالمی چیلنج کا مقابلہ کریں وہ ہے فود انفلیشن جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی قیمتوں میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان اپنے آپ کو اس سے کمپلیٹلی یا مکمل طور پر دور نہیں کر سکتا ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام تک جو پاکستان کے سب سے غریب طبقہ ہے اس تک اس کے اثرات نہ پہنچیں اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا بہت سارے آپشنز زیرے غور ہیں نوٹس لینے کی بات نہیں ہے اگر ملک کے اندر کسی چیز کی پرائس میں یا قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ملک کے منتخب وزیراعظم یا کابینہ ہیں اس کے پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں ملک کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ملکہ بخاری شاہبہ کہ پیٹرول پرائس ہو حکومت فیکچولی بات کرتی ہے جو کہ میں نے کئی دفعہ پروگرام میں بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں خطے میں ہماری کیمت سب سے کم ہے آپ دیکھ لیے انٹرنیشنل پرائس افیکٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر پرائس کو بھی فائن لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب آپ کا روپیا گر رہا ہے اگینس ڈالر اور آج بھی اوپن مارکٹ میں ت ایک سو چورتر روپے اسی پیسے تک چلا گیا ہے انٹر بینک میں دیکھے تو تقریباً ایک سو ایک سو تراتر روپے پچاس پیسے تک چلا گیا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ پھر ہر چیز کو افیکٹ کر رہی ہے اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی ڈالر کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے والی پالسی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے جو اس وقت مفرور ہیں انہوں نے معیشت کو تباہ کیا اور کیسے کیا کہ ایک تو انہ دولر کو اور پاکستان روپی کے اندر جو پیارٹی تھی اس کو مصنوعی طور پر دولر جھوک کر وہ پیسے خرچ کر کے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے انہوں نے اس کا ایک لیول منٹین کی اور ہم اس میں یقین نہیں رکھتے اور یہ غلط اقدام ہے اور یہ لانگ ٹرم میں ملک کو اور معیشت کو نقصان پہنچ رہا تھا ہے پھر اب ہم بھی سوچیں کہ ہمارے حکومت کے اندر ڈیر سال رہ گئے ہیں ہمارے پاس اتنے ذریع مبادلہ کی زخائر ہیں کہ ہم اپنی حکومت گزار چک جو آئیں دو ہزار تیس میں وہ جانے اور عوام جانے لیکن ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے تو ہم اپنے ذریع مبادلہ کی زخائر کو اس طرح گرنے بھی نہیں دے رہے جس طرح پہلے ادوار میں حکومت نے کیا مہنگائی کے اوپر تھوڑا سا واپس آنا چاہتے ہیں کہ منی موازنہ بھی کر لیتے ہیں نا اب اب ہم ایڈیبل آئل کی بات کرتے ہیں کہ اس تیل کی جو قیمت ہے اس کے اندر بہت اضافہ ہے تجاوز کر گئی عالمی طور پر بہت ہائے چلی گئی تو ہم کیا اقدام اٹھا رہے ہیں ایف بی آر کو تاقیب کی گئی ہے کہ دیکھیں کیسے ہم اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی یا ٹیکس ختم کر سکتے ہیں تاکہ قیمت تیس سے چالیس روپے کم ہو جائے اگر عوام کو سبسیڈی دے نہیں ہے تو وہ بھی ہم عوام کو سبسیڈی دے رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر سبسیڈی دے رہے ہیں ایک ایسے کارڈ کا اجراہ کر رہے ہیں جس سے لوگ جا کر شاپس کے اوپر چیزیں خرید سکیں لیکن اگر ہم کہیں کہ پاکستان باقی ممالک سے اب مختلف کر لے اپنے آپ کو اس سے نہیں کر سکتے تو کوئی بھی حکومت آپ نہیں کرنا چاہتے بٹ ایک پرابلم یہاں یہ ہے جو کہ میں شاید چاہوں گا کہ اس کو ایویلیویٹ کریں کہ وہ ہے کہ لوگ جب آپ ان پر جاتے ہیں کنزیومر کے پاس جاتے ہیں تو ظاہری بات تو ان کے ساتھ اتنی بڑی ڈیبیٹ تو آپ کر نہیں سکتے جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے ان کے پاس سمپل ہل ہوتا ہے بھئی حکومت ہے حکومت کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا اگر نہیں کر پا رہی ہے the one who has to be blamed is حکومت سیدھی سی بات ہے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں وہ two plus two کر کے چلتے ہیں ایک بات ان سارب بھائی صاحب کیونکہ بھی opposition ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہی ہے محسن شانباز رانے صاحب آ رہے ہیں میں آپ کے پاس ہوں گے جو ایک سرویس ہے نوملی سرویس کی اہمیت ہوتی ہے عام طور پر حکومتوں کے اب حق میں آتا ہے تو حکومت کہتی نہیں فلانا سروی دیکھیں ہم اوپر جا رہے ہیں لیکن جو چیز حکومت کو اس وقت ڈسٹرب کر رہی ہے یہ جو پلس کنٹرول کا جو ہے ایک سروی اس میں اکتوبر دو ہزار اکیس کا سروی کے اندر ستاون فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دعویٰ ہے وزیراعظم پاکستان کا کہ ملکی معیشت مشکل حالات سے نکل گی یہ غلط ہے اور یہ جولائی کے مقابلے میں اب اکتوبر میں بڑھ گیا ہے اوورال جو پاکستان کی سمت ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ درست سمت میں ہم نہیں جا رہے یہ چیز پاکستان تحریکی انصاف آپ سمجھتے ہیں اب فائنلی دیو فیلٹ اٹ کے نہیں یہ بلیڈ کر رہی ہے ان کو دیکھیں ڈیفنیٹلی گارمنٹ فکر مند ہے اسی لیے آج بھی میٹنگ ہوئی بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں تین سے زیادہ میں رہل ہے انہوں نے اپنی اکنومک ٹیمز بدل نہیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ فائننس منسٹری اور خاص طور پر اس طرح کی ٹیکنیکل جو منسٹری جو کرٹیکلی امپورڈنٹ ہوتی ہیں جنرلی ان میں اتنی زیادہ مطلب چینجز ہوتی نہیں ہیں دیکھیں جو چیز بسکلی میری نظر میں گارمنٹ کو گارمنٹ کو سمجھنی چاہیے اور جو انفرچنیٹی نہیں سمجھ سکے دیکھیں ایک تو مہنگائی ہوگی ابھی پیٹل بھی مہنگا ہو گیا اور مہنگائی بے شک انٹرنیشنل ایک اس وقت ایک فنومنہ ہے اور پاکستان میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لوگ یہ بات نہیں سمجھتے اس میں کچھ فیکٹرز وہ ہیں لیکن کچھ ہمارے اپنے بھی انٹرنل بھی فیکٹرز ہیں کہ کیا جس قسم کی پالیسیز کنسسٹنسی ہونی چاہیے تھی کیا وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جس طرح سے آپ کی ایکنومک پالیسیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے لوگ ایک بندہ آتا ہے اس کی پالیسی اور ہوتی ہے دوسرے کی اور تین ساروں میں آپ نے تین چار وزیر بدل دیئے تین چار آپ نے سیک اچھا ایک ایسپیکٹ تو ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی انیمپلومنٹ بڑھ گئی پاکستان میں پاورٹی پاکستان میں بڑھ گئی ہے ورڈ بینگ نے کہا فائی پرسنٹ پاکستان میں جو جو بلو پاورٹی لائن لوگ اور چلے گئے جو میڈل کلاس ہے وہ نیچے جا رہی ہے مزید اور کچھ ایک سیلیکٹڈ کلاس ہے جو کہ دیزائر ہے پیسہ کم بنا رہی ہے کماری ہے کمانا بھی چاہیے چلیں ان کو الگ بات ہے دیکھیں دو ایسپیک پاکستان کے اوپر کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے دوسرا اور آل پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ دونوں انتہائی مطلب ہے کہ فکرمندی بارے حالات ہیں جو گورنمنٹ کام نہیں کر رہی نا اور جو کہ انفورچنیٹی جس کے اگینسٹ گورنمنٹ فروم ڈے ون کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی مل کے بیٹھنا نہیں وہ جو چارٹر آف ایکانوی کی بات کی جاتی ہے جو بار بار سب کہتے ہیں ویسے اگر ہمیں جو بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت پاکستان کو پاکستان کو اکنومک کرائیسز اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرف چلے گئے تو ہماری جیسے ملک کا کیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ کی صرف بات نہیں کہہ رہا پوزیشن والے بھی زیادہ شہر کریں جلسے جوس کر رہے میں کہتا ہوں آپ ایک پروپوزل لے کے آئیں اور گورنمنٹ کو آپ ایک پروپوزل دیں اور مجبور کریں کہ آپ اس طرف یہ اس طرف بھی پالیسی بنائیں دیکھیں پرائیم میریسٹر انفرچنیٹلی پرائیم میریسٹر اور پی ٹی آئے چور چور ڈاکو ڈاکو بہت ہو گیا تین سال ہو گئے اکاؤنٹی بریٹی آپ کریں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن جیسے کرتی ہے تو آپ نے کچھ ایریاز میں کم از کم آپ کنسنسس لے کے آئے ہیں اور پاکستان کی میں ہم جب پچھلے بہت سالوں کی بات کرتے ہیں نا ہر حکومت جو بھی ایک فرض کریں اچھی پالسی بھی ہوگی نا پیٹل دوسری بیچ سے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک میکنزم ہے اس طرح سے آپ نے پیٹل مہنگا کرنا ہے کوئی اگر فرض کریں دو تین روپے نہیں مہنگا کرے گا تو وہ الیکشن کے قریب ہو سکتا ہے لحاظ کر دے ادر وائز ہر کو یہ کرتا ہے اپوزیشن کا وہی رول ہوتا ہے جو آج کی اپوزیشن مطلب وہ ایک جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی یا پی پٹس پارٹی کی حکومت تھی اس وقت کون سے تیل کے کونے کسی کے گھر میں کھدے ہوئے تھے اس وقت بھی ایسے انٹرنیشنل پرائز کو دیکھتے ہوئے بھی پرائز بڑھائی یا کم کی جاتی تھی آج وہ حکومت پر ایک ہی الزام لگا رہے ہیں جس کا دفاع ملیقہ بحاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول نہیں کر رہے اور وہ نہیں کر رہے جو کہ عساق دار صاحب نے کیا تھا دیکھیں مجھے نہیں بتا لیکن انی آؤ انفرچنیٹلی دی گارمنٹ اس فیلنگ آپ دیکھ لیں کہ اوورال ڈیٹ کی حالت کیا ہے سرکولر ڈیٹ کے کیا حالات ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹی خود بات کر رہے تھے کہ ایک دو کچھ ایک دو تین چار مہینے بہتر رہا آپ اوورال ٹیکس کا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ ملک ٹیکس نہیں دے گا نا یہ ملک کے لوگ اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور ٹیکسیشن میں آپ دیکھیں کہ تین س سال ہوئے پہلے سال نیگٹیو میں گئے دوسرے سال بھی میرے حال شاید نیگٹیو یا کچھ بلین شاید پلس میں تھا اور ٹریڈیشنل ہی ہر پانچ سال بعد ہنڈر پرسنٹ انکیز ہوتی ہے ٹیکس ٹیکس میں آپ دیکھوں ٹریڈیشنل یہ آپ دیکھیں مشرف کا دو روز زلداری صاحب کا ہو میاں صاحب کا ٹریڈیشنل ہی ہر پانچ سال کے بعد آپ کے انکم ٹیکس کلیکشن سوری ریونیو کلیکشن ٹوٹل جو ہے ایف بی آر کی وہ ہمی ڈبل ہوگا without political stability with such slogans like چور چور ڈاکو ڈاکو اور with the persecution that we have seen from lab for the last three four years میں آگو داؤں اس ملک پہ اس ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے اس طرح سے ہم آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ٹھیک اچھا ایک کیا مختصر صاحب بریک لیتے ہیں مجھے ابھی بتایا گیا ہے محسن شاہ نواز رانے صاحب آ رہے تھے لیکن ان کی طبیعت رستے میں خراب ہو گئی ہے نہیں اور ان کو ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکیں گے ہم کوشش کرتے ہیں مسلم لیگ نون سے کسی اور رہنماء کو ہم لے سکیں ایک بریک شابل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ یہ ہے اب اکانومی کی بات ہوئی زیاری بات ہے اپوزیشن اتجاج کر رہی ہے اپوزیشن کیوں ایسا کر رہی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کیونکہ اپوزیشن نہیں سمجھتی ہے کہ حکومت اب ڈاؤن ہل ہے نیچے جا رہی ہے حکومت کی popularity کام ہو رہی ہے سرویز جو ہو رہے ہیں اس کے اندر وزیراعظم کے popularity کام ہو رہی ہے حکومت کے ان دعویوں کی popularity کام ہو رہی ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے لیکن ایک بڑا عام معاملہ ہے کہ حکومت کے روابط کیسے ہیں ملک کے اندر اور جو اہم معاملات ہیں اس کے اوپر کیا ابھی بھی وہی معاملات ہیں اور جو ایک سیم پیج کا ذکر کیا جاتا تھا وہ ابھی موجود ہے ملکہ بخاری صاحبہ یہ جو ایک کھیری تھی اور اس کو ہمیشہ سے بولا جاتا ہے ہر جگہ پر کہ سب معاملات درست ہیں سب ایک پیج پر ہیں اپوزیشن یہ کہتی ہے رہی ہے اس سیم پیج اب نہیں رہا اور شاید اسی کو مدہ بناتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کمزور ہو رہی ہے اور آپ کو اگلے دو سالوں کے اندر آپ کو فردر بلو آفٹر بلو دیا جائے اس حکومت کو تاکہ آپ کی حکومت ایک ناکام حکومت کے طور پر جانی جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواہشات کے اوپر قدغن نہیں لگ سکتی کیونکہ ہماری اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے حکومت نے بہت سائے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے حکومت میں آئے تھے تو ابھی وزیراعظم نے ہاؤس سے منڈیٹ ہی نہیں لیا تھا کامفیڈنس ہی نہیں لیا تھا کہ اپوزیشن کی رہنما نے کہا کہ ہم سیلیکٹڈ ہیں پالیمان میں بہت چیلنجز کا ہمیں سامنا کیا بہت تزہیق کا سامنا کیا اس کے بعد کرونا کی وبا ہم آگے بڑھی رہے تھے کہ کرونا کی وبا کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑا اور دنیا بھر کی معیشت اس سے گر گئی پاکستان کی معیشت اس طرح نہیں سکڑی چار فیصد سے آگے بڑھی آپ کے ساتھ ہی انڈیا ایک ہمسایہ ملک ہے اس کی منفیس سات پرسنٹ سے معیشت گر گئی تو چارنجز کا مقابلہ کیا اب ایک عالمی چیلنج ہے ہمیں انفلیشن افرات ایزار کے اوپر دیکھیں جس قسم کے ہمیں چیلنجز لاہق تھے جس قسم کے مسائل درپیش تھے جس قسم کی اوپوزیشن کا ہمیں سامنا تھا اور جس قسم کا محول اور معیشت ہمیں ملی تھی اس معیشت کے اگر آپ سارے اشاروں کو دیکھ لیں منیب سارے اشارے مصبت ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھ لیں ذر مبادلہ کے ذخائع دیکھ لیں بلکل تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دے ملک کے قومی اداروں کے ساتھ سیم پیج پر ہیں کیونکہ یہ بات بار بار آپ کی جانب سے کہی جاتی تھی کہ سب ایک پیج پر ہیں سب سیم پیج پر ہیں آپ بھی ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دیکھیں حکومت وقت ہے ایک اینی ادارہ ہے اینی ادارہ حکومت کو معونت دیتا ہے این کے مطابق اور جتنے بھی چالنجز درپیش پاکستان کو ہوئے کرونا کی وبا ہو پاکستان کی جو افواج ہے پاکستان کی فوج کے سپا سالار ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایڈنسی سے ہر وقت حکومت کو معونت دی ہے تو ایک پینج کے اوپر ہیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے اس اوبر کے مہینے میں کوئی پرابلم سرے سے تھا ہی نہیں ہے آپ کی طاک شو میں پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اتنا بڑا کوئی بہران نہیں تھا آئینی یا قانونی جیسا اس کو بڑا معمہ بنا دیا گیا اور جس قسم کی بحث پاکستان کے ٹیلیویجن پروگرامز کی اوپر وہ بنایا کس نے معمہ؟ دیکھیں جو اس بہران سے آئینی بہران سے مستفید ہونا چاہتے تھے یا جس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے انہوں نے بنایا آپ کی سمجھتی ہے کہ آئینی بہران تو تھا قانونی بہران تھا؟ نہیں وہ کریئٹ کرنا چاہتے تھے لیکن تھا نہیں کیونکہ نہ آئین ٹوٹا نہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ایک اہم 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 تھی اس کے اوپر مشاورت کا عمل ہوا ہم چیزوں کو باہر لے کر نہیں آئے اپوزیشن کی رہنماؤں نے اس کے اوپر بہت بات کی ہم نے گریز کیا کہ ایک آئینی ادارے کو مشاورت تھی جو کہ تیناتی کے بعد ہو رہی تھی نہیں یہ بات نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ پہلے کیا بات ہوئی کیونکہ اس دیکھیں کسی کو بھی فیکس نہیں پتا نا اب جو بھی بات آپ اور میں یہاں کر رہے ہیں آہ وہ ان باتوں پر مبنی ہے جو آپ کو کہیں سے پتا چلی یا آپ کی کسی ذرائع نے بتایا لیکن حقائق پرائمیسٹر ہاؤس کے یا آپ خود ماشاءاللہ بہت زبردست وکیل ہیں تھوڑی بہت وقالت ہم نے بھی پڑھ رہی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے تھامنے تو کچھ چیز آتی ہے نا آپ بھی کاغذ کو دیکھیں گی کوئی سامنے آپ کے آئے گا تو میں نے بھی کچھ چیزیں دیکھیں جو کہ شاید بہت سے لوگوں نے دیکھی ان کو دیکھ کی میں نے بھی یہ نتیجہ نکالا یا میں سوچنے میں مجبور ہوا کہ تائناتی کے بعد جو دسکشن ہے یا مشاورت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے دیکھیں منیب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے لیکن اپوائنٹمنٹس کا جو پروسس ہے اور پہلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی یہ ہوا کہ کچھ چیزیں آئین میں درج ہیں کچھ چیزوں میں قانون میں وضاحت نہیں تو جو مشاورت کا عمل ہے یا اپوائنٹمنٹ یا نوٹفیکیشن کا پروسس ہے اس کے اوپر بھی چیزیں اس کلیارٹی سے نہیں ہیں جس طرح شاید ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی بہران نہیں ہے اور جو سی ویز لے کر یا گیٹ نمبر چار پہ جانا چاہتے ہیں ہم تو ان کو پہلے نہیں کہا چکے ہیں کہ کوئی بہران نہیں ہے اور یہ مسئلہ آپ کے حال ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے it's a done deal issue یہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں بھی شہباد صاحب کی ہو رہی ہیں شہباد صاحب کی ملاقاتیں ٹھیک ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہو رہی ہیں آپ بتا نہیں وہ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن شیخ رشید صاحب کو اعتراض کس بات پر ہے ان کو اعتراض ملاقاتوں پر تو ہو نہیں سکتا لیکن ان اعتراض کسی اور بات پر ہے شہباد صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے ملاقاتوں کے بعد باتیں بھی نکلنی چاہیے ملاقاتیں ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کے پہلے اگر کوئی یہ دھنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے یہ اپنے لیے سیاسی گڑا کھو دیں گے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت پانچ سال پوری کرے گی اچھے یہ بار بار ویسے حکومت کی طرف سے یا حکومت کا وزیر داخلہ ہوکے کیوں کہ پانچ سال وی it's a given thing کیوں کہا جاتا ہے بار بار کے پانچ سال پورے کیونکہ دوسری طرف سے کہا جاتا ہے نا کہ شاید وہ استیفے دینا چاہتے ہیں پارلمان کے اندر کوئی اور چینج لانا چاہتے ہیں حکومت کو گرانا چاہتے ہیں elected وزیراعظم کو ان کی کرسی سے ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ حکومت وقت منتخب حکومت اپنا tenure complete کریں گے اپنی term complete کریں گے آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے اور تحمل دکھائیے تحمل دکھائیے پاکستان کی عوام 2023 میں فیصلہ کریں گے کس نے صاحب اقتدار ہونا ہے بلکل ٹھیک ہے میں ذرا آپ کو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقع ضروری ہے طلال جوئی صاحب ہمارے صاحب فون پہ طلال جوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ بار بار ویسے تو شہباز صاحب کی ملاقاتیں پہلے بھی بڑا ذکر ہوتا ہے ملاقاتیں ہونا کو بری بات نہیں ہے پتہ نہیں وہ ہو بھی رہی ہیں نہیں ہو رہی nobody has concrete facts لیکن باتیں ضرور ہو رہی ہیں چاہے مگوئیاں ہو رہی ہیں اعتراض حکومت کو یہ ہے یا کم از کم شیخ رشید صاحب کو یہ ہے کہ ملاقاتیں ہو سب کچھ ہو لیکن باتیں باہر نہیں آنے چاہیے آپ لوگ بقول ملیکہ بخاری صاحبہ کے یا حکومت کے کہ آپ لوگ محض موقع کی تلاش میں ہیں اور اپنا سی وی لی ہے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو جگہ مل جائے تو یہ تلاش صاحب یہ کام چھوڑ دیں ایسے جگہ نہیں ملے گی آپ کو بہت شکریہ منیت صاحب سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے کل ایک سروے آنے ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائنٹی تری پرسنٹ یعنی ترانویں پرسنٹ پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی حکومت غلط ڈائریکشن میں ہیں صرف سات پرسنٹ لوگ وہ بھی بچارے پتا نہیں ان کا کوئی اب کیا معاملہ ہے کوئی ذہنی معاملہ یعنی پاکستانی دنیا میں انپاپولر سرین حکومتوں خان صاحب کے پاس ہے اب خان صاحب اس طرح کی ڈوبتی کشتی اور کوئی ساتھ نہیں رہنا چاہتا عوام تو پہلے ساتھ نہیں تھے اب تو اکسٹرین پر چلے گئے نائنٹی تری پرسنٹ انپاپولر ہیں اس کے ساتھ جو لانے والے ہیں جو ساتھ کھڑے تھے وہ بھی اب پیچھے ہو گئے ہیں تو بات یہ خان صاحب کا ایک ہی فارمول ہے کہ خان صاحب کی اپنی عزت ہے کوئی نہیں رہنے کسی کی دینی نہ پاکستان کی رہنے دی ہے نہ لانے والوں کی رہنے دی ہے لانے والے بڑے پریشان ہیں ان کو پرفارمس تو ملی نہیں جو عزت تھی وہ بھی ان کی جاتی رہی ہے تو پریشانی تو اپنی پرفارمس سے اور اپنے کرتوتوں سے ہے میں نے کہا تھا کہ آپ سمری ریجیکٹ کر کے تو اس کو پبلک کریں میں نے کہا تھا کہ وزیر اطلاع نون لیگ نے کہا تھا پریس کانفرنس کریں ہم نے کہا تھا کہ شیخ رشید برا مو بنا کر کہہ کہ میری فلانا بات کرے گا سو باتیں تو وزیروں نے کی میس ہینڈل انہوں نے کیا کبھی ایکسینشن میس ہینڈل کبھی ڈی جی کی آئی ایس آئی کی آئی ٹرانسفر میس ہینڈل میس ہینڈلنگ کی ایک تاریخ ہے اور رئی بات چیزت جو ہے وہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے میرا خیال یہ ہے اب کیونکہ سب کو پتا ہے دوپی کشتی اور جو سہارے تھے وہ بھی اب اچھا نہیں باتلال چوئی صاحب ایک بات ہے میری بات سن لیں یہ آپ کو بار بار یہ جب آپ تو تاثر دے رہی ہیں خاص طور پر مسلمی قنون کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ڈوبتی کشتی ہے کیونکہ بقول آپ کے اور جو تاثر بنایا جا رہا ہے کہ نہ سیم پیج رہا ہے اور ادارے بھی نراز ہیں حکومت سے یا معاملات درست نہیں رہے لہٰذا آپ کو موقع مل رہے اور تب ہی آپ حکومت کے خلاف یہ اب اتجاج بھی شروع کر رہے ہیں یہی ذہن میں رکھ کے اتجاج کر رہے ہیں واقعی عوام کا درد دیکھئے گزارش یہ ہے ہم نے کم کم لوگوں میں جانا ہے ہم نے 93% انپاپولر نہیں ہونا کہ ان کا کل امید کر جہاں نے مصر میں صاحب پاتھ ہے وہاں پر وہ چلتے 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 وہاں کو فوٹیج بھی شکتا ہوں یقین کرے ہیں تو وہ گھریں تکالی ہے اور وہ وہاں چیزیں چلی ہیں مجھے نہ مطلب نون لیگ تو عوام کی ترجمان ہے ہم نے تو کہا تھا کہ یہ کام لوگوں کو الیکس کرنا عوام کا ہے مت دوسرے ادارے اس میں عمل نکھل دے انہوں نے بھی مزہ چکھ لیا اور ان اچھا آپ کی آواز کٹ گئی تناز جوئی صاحب ہم کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کا ایک بات انسان ربائی صاحب یہاں پر عام ہے کیا آپ کے نزدیک اس کا تذزیہ کیجئے کہ جتنی بھی اپوزیشن اس وقت کٹھی ہو رہی ہے پی ڈی ایم کا اسے کہتے ہیں نا وہ ایک دوبارہ ان کی نئی اپیسوڈ سامنے آری گی ہم دوبارہ اتجاج کر رہے ہیں پی ایم ایم نے کہا جی ہم اتجاج شروع کر دیں اس کا عاملی نمونہ آ رہا ہے آپ نے پنڈی میں دیکھ بھی لیا کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پرسیپشن زور پکڑا ہے کہ حکومت کے معاملات اب درست نہیں ہیں جس طرح سے پہلے تین سال میں رہی ہیں دیکھیں انگفورچنٹلی ظاہر ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں مس ہینڈل اور یہ پھر کہ یہ تو ادارے کے اوپر یعنی آپوزیشن جب جس طرح خاص ہوئے میاں صاحب اور مریم صاحب بات کرتی رہی مدب بہت کرتے رہے بات تو میرا حال ہے وہ ان کا بھی جو لہجہ تھا وہ بھی شاید شاید کچھ ایسا تھا میری دانس میں جس سے انڈویجوز نہیں بلکہ ادارے کے اوپر زیادہ امپیکٹ جارہا اور یہاں پہ بھی جب اس طرح کی یہ بات کی جا رہی ہے تو میں آپ کو پہلے ایک پرنسپل بتا دوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیج والا کام ہر ایک کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے جب ہم سیبلین گارمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ادارے کی بات کر رہے ہیں فوج کی تو ہمیشہ ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے ہمیں پرسو کرنا چاہیے سیبلین سپریمیسی والی بات کیجی لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو دوں خطرناک یہ ہے کہ سیبلین سپریمیسی کا مطلب یہ ایک قطعی طور کی اوپر نہیں ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے وہی بات جو ملقاتیں وغیرہ آپ کر رہے ہیں this is unfortunate part of پاکستان's history یہ پشتے ہمارے سات دہائیوں کی یہ unfortunate part ہے جس کو ختم کیا جانا چاہیے لیکن میری اور آپ کی خواہش کے مطابق ختم اس طرح نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ کہ اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کی خار میں مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو غلط ہے جس کو ختم ہونے چاہیے ہمیں ادارے کو ڈینٹ نہیں ڈالنا چاہیے because اس کا رول پاکستان کی ڈیفنس ان سیکیورٹی کے لیے critically important ہے and for a country like پاکستان whether it is ISI or whether it is army defense forces that is critically important اچھا یہ جس خامی کی میں بات کر رہا ہوں نا دیکھیں اس کے اوپر constructive criticism ہونا چاہیے اور تاکہ وہ بیماری ختم ہو لیکن اس کے لیے میں آپ کو دعا ہوں میں جیسے آپ پہلے بتایا نا میری آپ کی اور ان کی خواہشوں کے پر نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسے بیٹھ جائیں جب تک جو civilian government جو ہیں بے شک وہ پی ٹی آئی کی government ہو بے شک وہ پی ایم ایل این کی ہو پیس پارٹی کی کام کام اور کام آپ constitution کو آپ نے پڑا ہوگا ملکہ صاحب نے بھی پڑا ہوا ہوگا میں نے میں بھی گزرا ہوں سب سے بڑی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جتنے بھی state کے constitution organs ہیں سب سے زیادہ بنیادی ذمہ داری اور زیادہ ذمہ داری حکومت وقت کے بلکل ہے آپ نے لوگوں کو سر کرنا ہے یعنی لمبی list آپ جو سب توجیحات دے دیں لوگوں نے حکومت سے expect کرنا ہے کہ ہماری لیے مہنگائی کام کریں تو اگر وہ جو لمبی list ہے اس میں آپ اس کو کام کام اور کام جو قائدانزم کا جو ظاہر ہے آپ نے کہا کام 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 وہ اگر آپ نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ کے لیے choice کوئی نہیں ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے intervention ہوتی رہے گی تو میں ان کو کہتا ہوتا ہوں ایسے کہ آپ اردگان کے موڈل کو فالو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے بدل کے رکھ دیا ٹرکی کو انہوں نے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا ان کے لیے زندگی بدل کے رکھ دی ہمارے unfortunately جو بھی گارمنٹس آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے ٹھیک پہ لیا ملک پانچ سار کے لیے اب ہم ہیں بادشاہ کوئی بھی آگ گارمنٹ آتی ہے تو selected کام ہوتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے لیکن نہیں this is not enough آپ کے پاس بہت کام ہے انتارہ بھائی سے باب نہیں کیونکہ اس کو بھی stories بھی کی ہیں ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے اندر وہ ایک رہا معاملہ اور اس کو political parties نے بھی discuss کیا حکومت نے آ کر اس کے حوالے سے کہا اب بھی حکومت ہی impression دے رہی ہے سارے معاملات دلوست سب کچھ ہو گیا ایک وہ notification تھا جس کا انتظار تھا اور وہ as we speak ابھی تک وہ کم از کم پتہ نہیں ہے اس کا کیا status ہے اور وہ کا باہر ہے آپ کی کوئی خبر latest کیا تھی دیکھیں میرا حیل ہے کہ آپ کہا یہی جا رہا ہے کہ دیکھیں بسہ تو settle ہو گیا in principle ٹھیک ہے لیکن کچھ تھوڑا سا ایک دیکھیں ایک trust کا جو level ہوتا ہے وہ تھوڑا سا disturbed ہوتا ہے shake ہوا ہے وہ بالکل shake ہوا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں میں صرف اور میرا حیل ہے کہ ایک دو دن میں شاید جو بتایا جا رہا ہے کہ possibly notification ایک دو دن میں آ جائے گا ٹھیک ہے میں صرف ایک بات اس میں صرف یہ کروں گا کہ کچھ بھی میں اب سیول گارمنٹ پرائم میسٹر کی بات کر رہا ہوں آرمی از این از ایڈپارٹمنٹ از این انسٹیشن it is subordinate to پرائم میسٹر پاکستان لیکن آپ kindly ایسا کوئی tradition مت نیا بنائیں کہ آپ آرمی کی personal management میں گھوچ جائیں ورنہ اس کا civil bureaucracy والا حال ہو جائے گا اور آرمی کی defense forces کی strength یہی ہے کہ وہ distinct ہیں کہ وہ interfere نہیں کرتے اور even جرنیل interfere نہیں کر سکتے ایم ایس برانچ ہے ان کی بلکل صحیح ایک break شامل کرتے ہیں اس حوالے سے جو distinctive nature ہے فوج کی اور صدارے کی ہوئی یہی کہ سب سے مضبوط اور سب سے منظم ادارہ ایک break شامل کرتے ہیں یہ ایک اور بڑا حام معاملہ ہے حکومت کے ساتھ اس پر بات کرتے ہیں واہ ساتھ باتیں ہو رہی ہیں لیکن باتیں باہر نہیں آنی چاہیے تو شہباز صاحب کیا چاہ رہے ہیں پھر آپ تو یہ اس بات کو حکومت کی اس پر مہر لگا رہے ہیں کہ آپ کو بس موقع چاہیے موقع چاہیے کہ کسی جگہ کسی صورت میں مل جائے مل جائے مجھے مجھے کسی ایسی ملاقات نہیں پتا اور میں اس ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی مگر یہ مسئلہ پتا کیا جی مسئلہ یہ نائنٹی تری پر انپاپولر ہوئے ہیں یہ ملاقات سے نہیں ہوئے یہ پرفارمس ہوئے ہیں اور اس کے بعد گورنس کا ستیانات جب پنجاب بزدار چلائے گا تو ملقاتوں کی ضرورت نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مہنگائی اور اس طرح کی بیٹ گورنس پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تو دوسری بات جو جو ان کے ساتھ کھڑا ہے کوئی شیاسی تعدی کھڑا ہے یا کوئی اور کھڑا ہے ہر ایک ایک نے اپنی بیٹسنس کرنا ہے کیونکہ اتنی انپاپولر اتنی بیڈ پرپارمنس والی حکومت کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ اپنی عزت کو دعو پر لگائے گا سو پاکستان میں ایک مستحقم حکومت چاہیے کیونکہ نہ ایکانومی اس حکومت سے چل سکتی ہے نہ اسیمبلی چلا سکتی ہے سو ایک نئی اسیمبلی نیا منٹ چاہیے نئی ٹیم چاہیے جو پاکستان میں ایکانومی پاکستان کے حالات سمال سکے وہ الیکشنوں کے بعد ہی آئے گا الیکشنوں سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوگا الیکشن کے بعد ہی آئے گا الیکشن میں میں گزار جائے دیکھیں نا الیکشن بہت ضروری ہے اور الیکشن اگر نہیں ہوگا اسی طرح کی غیر مستہکم حکومت جس طرح روپیہ گر رہے جس طرح ایکانومی گر رہی ہے جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے تو آنے والا پھر کیا سمالے گا پاکستان اس وقت یہ اسیمبلی اور یہ حکومت اور ایکانومی کٹھے ہی چل غریب کو اگر روپی دینی ہے یا پاکستان کی عزت بحال کرنی ہے تو نیا وینڈٹ پاکستان کے لوگوں غریب کا بڑا خیال ہے وزیراعظم پاکستان کو وہ سبسٹی دینے جا رہے ہے اطلاع چوئیس صاحب خاطر جمع رکھئے اتنی جلدی آپ کی دال نہیں گل سکتی آپ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے ایک منٹ ایک منٹ سبسٹی دیں گے جس طرح کلو کلو کی لائنوں میں لگا کے دیئے یعنی تظلیر سبسٹی دیں گے جیسے آٹا دیتے رہے لائنوں میں وہ وہ ہمارے سامنے آجے گا میں پتہ چل دے گا کیسے دیتی ملیقہ بحری صاحب بھائی میرے ان کے ہاتھوں کوئی چیز نہیں مل تو آپ کے اس طرح سے اوبرال ایمپریشن ہے وہ یہ درست نہیں رہے حکومت کے اور حکومت کو کچھ نقصان ہو رہا ہے اور آپ کی پوپلاریٹی کم ہو رہی ہے پہلی بات تو یہاں مقبولیت کی بہت بات ہوئی اور اس پارٹی کی رہنما بات کریں جن کے سابق وزیر خزانہ بھی اشتہاری ڈیکلیئر ہو چکے ہیں تو ہم سے مقبولیت کی بات تو نہ کیجئے پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کو تاریخی کرزہ دیا پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر کو کم ترین کر دیا اپنے دور حکومت میں ہمیں گردشی کرزے دیئے اور جب ہم حکومت میں آئے تو ساڑھے چھے سو عرب خسارے میں تھے پاکستان کے سارے ادارے پاکستان کے ہر ادارے کو کمزور کیا اور آپ کے اساسے بڑھتے گئے پاکستان کی عوام غریب ہوتے گئے تو ہمیں تو ان سے درس چاہیے نہیں مقبولیت کے اوپر لیکن اس سے پہلے ایک گیلپ کا سروے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی تین سال کی حکومت کے بعد چیلنجز ہونے کے باوجود 48% عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں خیبر پختون جب ہم بات کر رہے ہیں تو خیبر پختون خواہ پنجاب میں پلوچستان میں آزاد جمہ ان کشمیر میں پلوچستان میں وفاق میں ہماری حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف وفاق کی علامت ہے ہمارے پاس سینٹ میں سب سے زیادہ سیتے ہیں آپ بھی ایک سروے کوٹ کریں میں تو سروے کی بات ملک کی معاشی سمت درست ہے خیبر پختون خواہ جہاں پر آپ کی حکومت دو تاہی ایک شریعت آپ کی 67% لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سمت غلط ہے پجاب کے اندر 79% لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سمت غلط تو دو سرویز آئے ہیں Gallup کا سروے ہے پلس کا سروے وہ 1200 ریسپونڈنٹس پہ اٹھارہ سو کے اوپر ہے فائن بات یہ نہیں کہ سکتے کہ ایک بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک چیلنج ہے ایک مسئلہ درپیش ہے چیلنج بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سمت غلط دیکھیں بات یہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ سمپل کے اندر تو اتنی لوگ ہوں گے 2-4 5 لاک تو ہوں گے نہیں یہ سب چیلنج ہوتے ہوئے یہ چیزیں جو آپ پیش کریں اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو لوگ elect کر رہے ہیں ہماری حکومت بن رہی ہے دیگر جگہوں کے اوپر بن رہی ہے اور اس وقت بھی ہم ہی سب سے popular party ہیں اور ہم اقتدار میں آئے ہیں ایک mandate کے بات سترہ ملین ووٹ ہم نے لئے ہیں absolutely بلکل 23 سال کی جدو جہد ہم نے کی ہے ہم کسی ڈکٹیٹر یا آمیر کی گود یا کسی کی نرس ملی بخاری صاحبہ ملی بخاری صاحبہ ملی 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 اس فقط یہ خود بھی جانتے ہیں کہ عالمی طور پر شہ خود دنوش کی پیس کی پیٹرول کس سندھ کے اوپر چلا گیا ہے پاکستان ایک اوئل امپورٹ کنٹری ہے تو ہم خود تو تیل پیدا کرتے بلکل ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوجک پھر ان کے دور میں بھی اپلائے ہوتی اوئل امپورٹ پر بیرل پہ گیا پاکستان کے اندر کیمت اس پر بھی ایک سو تیر ایک سو چوز روپے تھی میں اگر اسی پر سنٹ انکریز ہوا ہے پر دولر بیرل پہ پاکستان تیر اوام کو پاس کھے ساری چیزیں جو ہم سارا سارا بھائی سارا سمجھتے آپ کہ گورنمنٹ مضبوط حکومت اب بھی یا گورنمنٹ تو میرے اہل رہے گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا concern یہ ہونا چاہیے کہ امران حان صاحب پانچ سال مکمل کریں بلکل کرنا چاہیے لیکن ملک کی حالات ہیں میں سب کی رسپونس بلیٹی کی بات کر رہا اور پھر ملقات جن سے ملقات کی جاتی ہیں میں آپ بتاؤ کہ پاکستان اور پاکستان ایک ایک ملقات جن سے کی جاتی ہیں ان کی اور میرا حیال ہے میڈیا کے ذمہ داری ہے کہ اس سائیڈ کو بھی بھی ذرا تھوڑا سا پوش کریں اور ایک جگہ بٹھائیں کہ ملک اکانومی کے اپنے تمام مانو کا شکریہ دا کرتے تیری پروگرم آپ اپنے تکنے کا شکریہ بہت حافظ